آپ تشریف لائے میں نے آج نئی مہدر پنجوتا صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پیٹھیں اور ابوزر سلمان نیازی صاحب کو یہ آپ کو کچھ کیسز کے بارے میں جو ہو رہا ہے جو تماشے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا خان صاحب جن حالات میں جیل میں ہیں پچھلے نو مہینے سے وہ تو آپ سب کو میرا خلق پتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کو وزٹ کیا ہے اور ایکچولی دیکھا ہے جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے لیکن وہ مرد مجاہد سٹیٹ فرسٹ راہ ہے گٹا ہوا تھا ڈٹا ہوا ہے اور اس نے کسی قسم کی کوئی فسیلٹی جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے کوئی اس کے پلٹلٹ سلو نہیں ہوئے کوئی اس کے باک میں درد نہیں ہوئی کوئی اور کوئی پرابلم نہیں ہوئے لیکن ان کو جو بیسک ان کا رائٹہ فسیلٹیز ہواگ حق کی کیا ہیں پرسنر ہوں بھی ان کو فسیلٹیش گوئے روحے ہیں جی آواز ہونچی کر جائے اچھا جی اچھا آجہ ہی اچھا خود بکھود ہو جائے گی تھوڑا سا سبر کر لیں ویسے میں خوشش کرتا ہوں کھا خود بکھدیا جو ان کے نیٹس ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کا کیس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سوا دو مہینے انہوں نے ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہونے دیا خان صاحب کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان کے روٹین میں ریگلر میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ شاکت خانم آہ ہسپٹل سے کرا تے رہے ہیں لیکن پچھلے پندرہ بیس دن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لگاتار لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے اب اس کے پیچھے کیا فیکٹرز کار فرمائے وہ انسان کا دماغ اگر آپ اس کو افیولیٹڈ گو تو وہ بہت کچھ دین میں آتا ہے لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں پرامیچورٹ بیسس کو پر اس کو ایکسپریس کروں لیکن پچھلے تین چار دن میں جو حالات بنائے گئے ہیں اڈیالا جیل میں اور اس کے اردگرد وہ میں ضرور منشن کروں گا آپ سے رات کے بارہ بجے ان کے سیکیورٹی گارڈز کو سمرلی جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے یہ دو دن پہلے کی بات جو ان کے پاس ساتھ گارڈ کام کرتے تھے وہ ان کو چینج کیا گیا ہے سیکیورٹی کے پرسنیل کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کلیم ٹاؤن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے امپوس کیا ہے جس کی بیسس کے اوپر جو لوئرز کی میٹنگز ان کے ساتھ تھی ان کو بھی بند کر دیا ہے اور لگ یہ رائے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو پلیٹیکل لیڈرشپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ایوری تھرسٹے وہ بھی کل نہیں ہو پائے گی اور آج سپیسیفک چیزیں جو ہوئی ہیں وہ الکادر ٹرسٹ کیس کی جو سمات جو تھی اڈیالا جیل کے اندر اس کو کینسل کر دیا گیا ہے سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر سمات تھی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس جو ہے یہ چوتھا کیس جو کہ ریجسٹر کیا ہے خان صاحب کے خلاف اس کی سمات جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے اور عدت والے کیس میں وکیل ایز آلویز بھاگ گیا ہے اور سنا تو یہ تھا دیکھا تو یہ تھا دو وکلا انتہائی محترم وکلا میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ یہ رسپانسیبیلیٹی وکیل کی ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس پیزنٹ کرتا ہے اپنے آگیومنٹس دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو رزلٹ جو ہے وہ ہو لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو عدالت ہے وہ وکیل کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ اس کو ریکویسٹ کریں اسے یہ کریں عرض کریں وہ سنے کہ وہ ملک سے باہر کلا گیا ہے وہ ان کا جو قریشی ہے نام اس کا عباس عباسی صاحب وہ ملک سے باہر ہے تو اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ جی ان سے کانٹیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں جوائن کر سکتے اور اس کے بعد کیس کے بارے میں فیصلہ کریں گے سو اٹھ اس 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 کو چیزنگ دو لوئر رادر دن دو لوئر چیزنگ دو کوٹ اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کل کے بعد جبکہ سپیم کورٹ نے خان صاحب کو آرڈر کیا ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اب یہ جو تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے جو صاحب اقتدار ہیں اس وقت جن کی کمانڈ سے یہ ملک چل رہا ہے تمیز کے ذریعے جو پرائم نیسٹر اور ٹیپ منیسٹر ہیں یہ اس شخص کی شکل سے خوف کھاتے ہیں نو مہینے سے ان کی آواز جو ہے وہ براڈکاسٹ نہیں ہو سکتی ان کی شکل جو ہے وہ نہیں دکھا جا سکتی اور اب جبکہ ایک پوسیبلیٹی کریئٹ ہو رہی تھی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہوں گے کوٹ کے سامنے اور اپنی اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے یا اپنے جو آگیومنٹس ہیں وہ پیزنٹ کریں گے تو یہ ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے جو اصل ان کا نشانہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کل خان صاحب کی جو اپیرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو سابٹ آج کیا گیا ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس کو ایک لاجر کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو ہوا ہے سارا کچھ اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک لاجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا یہ معاملہ جو ہے وہ بیسے تو پرانہ چل رہا ہے لیکن جس دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز آئیوان نے وہ لیٹر لکھا ہے اس دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ خاصے شیک ہوئے ہوئے اور جس طریقے سے ان کے ریسپانسز ان ری ایکشنز آ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن وہ ان کا کوئی لاجک اور کوئی ریزن نہیں ہے اس لیٹر کے سپریم جیڈیشل کانسل کے کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو کہ implicated تھے اس لیٹر میں انہی کو ساری آثورٹی دے دی گئی تھی تفیز کر دی گئی میں پہلے سے بات کر چکہوں میں اور زیادہ دوبارہ نہیں اس کو ریپیٹ کروں گا اس کے علاوہ اب بابر ستار صاحب کا جو لیٹر ہے کہ اس آئی ایچ سی کے ججز کے لیٹر کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ تمام جج سائیوان جو کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس سن رہتے ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ ہاں انٹیفیرنس ہو رہی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے لیکن ایک جج صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں جن کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی کوئی انٹیفیرنس نہیں ہو رہی اور جو انٹیفیرنس کو برداشت نہیں کر سکتے ہونے چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. That means کہ جی ان کی جو ایڈمنسٹیٹیو رسپانسیبیلٹیز ہیں ایس چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے اور وہ وہ رسپانسیبیلٹی پوری کرنے کی بجائے ججز اپنے ججز اس کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے باہر ہاں کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی حمد نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں اس کے بعد یہ بابر ستار صاحب کا لیٹر جو تین دن پہلے گیا ہے جس میں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے بلکہ ایک انسٹنس انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کیس جو سونا جا رہا ہے اس کے کانٹیکس میں اور یہ بائی دوئے بڑا سنسٹیف کیس ہے بھائی لوگوں کے لیے اس لیے کہ سارا جو ہے it can be traced back to them اور کسی کے پاس یہ اتنی technical acumen اور technical facilities نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کے کیمرے ایسی ایسی جگہوں کے اوپر نصب کریں جہاں کے یہ نصب کیے گئے ہیں اور وہ ساری آڈیوز اور ویڈیو لیکس جو ہیں وہ بنی ہیں اور وہ بائر بھی آئی ہیں تو اس لیے وہ بہت سنسٹیف ہے اس مسئلے کے اوپر تو ان کو حکم صادر کیا گیا تھا threatened کیا گیا تھا کہ آپ اس سے back out کریں اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں بابر ستاتھ صاحب the honorable man and the brave person that he is instead of backing off انہوں نے وہ لیٹر کی شکل میں چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا ہے کہ یہ دیکھئے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب اس کے اوپر ایک بہنچال آگیا ہے ایک بہنچال آگیا ہے پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اور oppose کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کو بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو contents ہے ان کے لیٹر کے وہ چھوٹ وہ سچ نہیں ہے rather than کہ آپ ایسی situation میں جو ایک civilized اور ایک orderly society ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات order کی جاتی ہیں تاکہ سچ اور چھوٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے یہ اس steps کو پسو کرنے کی بجائے پہلے سے ہی بابر ستار صاحب کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل ویسے ہی جنابے چیف جسٹس اف دی سپریم کورٹ صاحب نے دو یا تین دن پہلے proceedings ہو رہی تھی تو اس کے درمیان انہیں out of the blue کہا جی جیسے کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا تھا اب آپ سب سارے دوست بھائیان بیٹھے ہوئے مجھے بتائیے کہ کیا کمیشنر صاحب کی statement جب انہوں نے دی تھی اس کے بعد کمیشنر صاحب کہاں ہیں کیا وہ public life میں ہیں یا غائب کر دیئے گئے ہیں دو مہینے سے زیادہ ہو گئے غائب کیے گئے ہیں کٹناپ ہوئے ہوئے ہیں کیا ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے مجھے نہیں پتا ام شور کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا اچھا اس کو یادہ دین کہ جی اس کی statement کی بھی تحقیقات کریں on the face of it ان کو کہہ رہے جی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اب کسی chief justice کے عوضے تک پہنچے ہوئے شخص سے اس قسم کی گفتگو کی آپ امید نہیں کرتے ہیں کہ وہ بغیر تحقیق کے بغیر investigation کے کسی بھی شخص کو جھوٹا قرار دے دیں خاص کر ایک ایسا شخص جتنے اتنی serious قسم کی allegations جو ہیں وہ ریاست کے صاحب اقتدار لوگوں کے اوپر لگائے ہیں تو یہ ایک mindset ہے جو کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد محسن اکتر کیانی صاحب کی statement آئی اور انہوں نے فرمایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی اٹھا کر لے گئے جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کی بھی inquiry نہیں کرا سکتے sitting judge صاحب اس کے بعد جسٹس تارک محمد جہانگیری صاحب کی statement آئی انہوں نے فرمایا اور یہ بہت سننے والی statement آپ judge بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ judges کو کوئی ازادی حاصل نہیں یہاں ہر چیز judges کی manage ہو رہی ہے record ہو رہی ہے judges قیدی بنے ہوئے ہیں یہ بھی statement آئی ہے بابر ستارک صاحب کے خلاف جو social media کے اوپر جو campaign چلائی گئی i'm sure کہ آپ اس سے کلیتاً آگاہ ہوں گے مجھے اس کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ چونکہ ہمارے بہت سارے petitions جو ہیں وہ election commission کے پاس پڑی ہیں اور ان کے tribunals کے پاس پڑی ہیں تو بنجاب میں آٹھ tribunals کی provision ہے minimum آٹھ tribunals کی پچھلے دفعہ بھی election کے بعد آٹھ tribunals بنے تھے تو وہ آٹھ tribunals کو functional کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آٹھ نام جو تھے وہ election commission میں بھیجے election commissioner صاحب کو جس میں سے دو نام انہوں نے choose کر لیے اور باقی چھے نام واپس کر دیے اور کہا کہ جی آپ ہمیں ایک پینل بھیج دیجئے اور اس میں سے کس کو چننا ہے وہ ہم کریں گے آپ نہیں کر سکتے حالانکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ پیروگٹیو جو ہے یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوتا ہے اب اگر ان دو ججز کی selection کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو اگر آپ خود بھی جا کے ایک objective نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ controversial جو ججز تھے وہ وہی دو تھے جن کو پک کیا گیا اور باقی چھے ججز آئیوان جو ہیں وہ by and large fair minded independent judges کے طور کے اوپر پچانے جاتے ہیں اس سے بھی جو ان کی intentions ہیں وہ بالکل سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہر چیز کو manipulate کرنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی judgments حاصل کرنے کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور کل اور آج کی جو press conferences ہوئی ہیں ان کو سن کے انسان literally you know you want to throw up کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک crisis سامنے آتا ہے ایک controversy سامنے آتی ہے اس کو آئینی اور قانونی راستے سے حل کرنے کی بجائے کس طریقے سے یہ لوگ کیا 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 گزرتے ہیں اور وہ جن لوگوں نے بھی press conferences کی میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا because I think you know I'll be degrading myself that I take their names you know because they don't deserve to be where they are unfortunately and that's a very frank confession it's unfortunate کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس کے اوپر حکمران ہیں اس وقت بہر صورت جو انہوں نے press conferences کی ہے میرے خواہل وہ technically تو ہمارے دوست عائبان آپ کو اس کے اوپر نگاہ ڈائیں لیں گے لیکن میں feel کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان خاص کر جو آپ کی کوٹس ہیں اور جو election commission ہے یہ ان کی ایک گٹ جور close گٹ جور ہے اور یہ آپس میں ملک کے کام کر رہے ہیں تاکہ electoral process ہو یا قانونی تقاضے ہو یہ ان میں انصاف جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تمام judiciary سے برسرے پیکار ہے تمام judiciary ایک طرف کھڑی ہے آپ کسی جج کا نام لے لیجئے اس کا stance دیکھئے public domain میں ہو یا otherwise ہو وہ کہتے ہیں کہ جی investigations ہونی چاہیے اور چیف جسٹس اب پاکستان اس کی راہ میں ایک دیوار بن کے حائل ہے اور کہتا ہے جی کہ نہیں ہونے دوں گا اب یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کوئی interference نہیں ہے تمام judiciary کہہ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی پشاور ہائی کورٹ کی بلوچستان ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو comments ہیں وہ original letter جو تھا چھے judges کا اس سے زیادہ gruesome comments ہیں کہ کس کس طریقے سے interference ہوتی ہے ان تمام ہائی کورٹ کے کاموں میں لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں سب ٹھیک ہے کوئی interference نہیں ہے سو میں یہ جو چیف جسٹس اب پاکستان اور چیف election commissioner اب پاکستان ہیں they make the twin manners that پاکستان is today faced with یہ twin manners ہے جو کہ پاکستان کے آئین قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں on a daily basis اور اگر ہم نے ایک آئینی طریقے سے آگے بڑھنا ہے ایک قانونی طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو اس منس کے ساتھ deal کرنا پڑے گا effectively کون کرے گا ideally speaking تو آئین اور قانون کرتا ہے لیکن آئین اور قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والی جو leadership ہے وہ نہیں ہے وہ غائب ہوئی ہوئی ہے consequently ایک crisis ہے اس وقت جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حال تو نکالنا پڑے گا وہ نکلے گا میں ریکویسٹ کروں گا ابوزر نیازی صاحب سے کہ وہ پہلے کچھ ٹیکنیکلی انحالات کے اوپر روشنی ڈالیں اور پھر نائیم بنجوتا صاحب جو خان صاحب کے سارے cases بھی ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ سلسلے میں بتائیں گے جی سلام علیکم راوف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں سارے ٹاپکس جو تھے ہم جن پہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ کور تو کر لی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ابھی فردر ڈسکاس ہو سکتی ہیں دیکھیں کل بابر ستار صاحب نے ایک لیٹر لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ لیٹر تو کل ہمیں منظر عام پہ آیا لکھا پہلے کا ہوا تھا اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح ان کو تھیرٹ کیا گیا کہ وہ یہ کیس نہ سنیں یا اس کیس میں اس ایریا میں نہ جائیں جہاں پہ وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز یا سٹیٹ کے ادارے کس طرح لوگوں کی پریویسی انفرنج کر رہے ہیں اس کس قانون کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے صرف یہ سوال انہوں نے اٹھایا اپنی پٹیشن میں تو اس کے جواب میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ تھیرٹ کیا جا رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ میں تھیرٹ یا کوئی مجھے دھمکائے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جو میرا آئین جو میرا قانون ملک کا جو میرا حلف کہتا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا یہ دیکھیں اس لیٹر کو ہم ایسا سنگل ایونٹ نہیں لے سکتے یہ پچھلے جو ریجیم چینج کے بعد جس طرح اس ملک کا جیڈیشل پروسس جو ہے اس میں انٹرفیرنس کی گئی اس کو کمپرمائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی یہ اسی کا شاکسانہ ہے یہ ہم تو پچھلے دو سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے تھریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں لیکن دیر آئے درست آئے الیکشن ہوتا ہے آٹھ فروریر کا اس کے بعد اس ملک کے ججز کو بھی اس ملک کے اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو عوام ہیں وہ بھی اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ اصول کے ساتھ کوئی لیڈر کھڑا ہوگا تو وہ اسی کو سپورٹ کریں گے اسی کو سپٹ کریں گے تو میرے خیال سے ہماری جوڈیشری کو بھی احساس ہو گیا کہ پبلک کے اندر ہماری سپٹیبلیٹی کی ہماری ریلیونس اگشو آ رہا ہے تو ایک لیٹر آتا ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کا اس کے بعد کنفرمیشن لی جاتی ہے باقی ہائی کورٹ کے ججز سے بھی پشاور ہائی کورٹ اس سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ امپلیکیٹنگ آپ کو خط لکھ کے دیتا ہے ابزرویشنز دیتا ہے کہ کس طرح ان کے ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ بھی اسی طرح کی آپ کو ایویڈنس ثبوت پروائیڈ کرتا ہے کس طرح وہاں پہ انٹرفیرنس کی جا رہی ہے کویٹا ہائی کورٹ نے بھی آپ کو ایویڈنس دی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو عالی عدالت ہے دیکھیں ایک تو ڈسٹرک جوڈیشری ہوتی ہے اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں اس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے ایک تو آپ کے آئین میں کہتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ عالی عدلیہ ہے آپ کی سپیریر جوڈیشری ہے کہ آپ کی پورے پاکستان کی سپیریر جوڈیشری اس بات پہ متفق ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسس میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے اب دیکھیں کچھ بھی جب آپ کرتے ہیں اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے اب مقصد کیا تھا اس انٹرفیرنس کا مقصد یہ تھا کہ فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں اب فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں جب مرضی سے فیصلہ لینا ہو تو ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے وہ آئین اور وہ قانون ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق جوڈیشل پروسس چلے تو پھر جو شخص معصوم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ معصوم ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو ظاہری بات ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ان کے ہمارے ملک کے خلاف سادش ہوئی ان کی حکومت ہٹاتے وقت تو سزا تو دینی تھی عمران خان صاحب کو اب سزا دینی تھی تو اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ انویسٹگیشن پروسیکیشن کامپرومائز تو وہ تو ہو گئی آپ کی حکومت آگئی چلے اب جی جوڈیشل پروسس کو بھی ہم کامپرومائز کرتے ہیں اب کچھ ججز ہیں جو پھر بھی اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا تو یہ جو لیٹرز آ رہے ہیں یہ اسی چیز کا شاکسانہ ہے اس سے یہی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ کچھ ججز ابھی بھی ہیں اس ملک میں جو اصول کو جو آئین کو جو قانون پر نظر انداز نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح عدد کیس کا فیصلہ ہوا تو اوشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہوا جتنے بھی کنوکشنز ہوئیں عمران خان صاحب کے کیسز میں کوئی دنیا کا قانون کوئی دنیا کا آئین ہمارا اپنے ملک کا آئین ہمارے اپنے ملک کا قانون اس پروسس کو فیر نہیں کہہ سکتا اندھیروں میں رات کے اندھیروں میں بھی ٹرائل چلا ایک دن پندرہ پندرہ گھنٹے ہیرنگ ہوئی ججز کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اب وہی کیس جب ہم اپیل میں لے کے آتے ہیں تو وہ کیس ایک ایک ہفتے کی تاریخ پڑھتی ہے وکیل نہیں آتا تو ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم کہتے تھے جی تاریخ دے دیں ایک دن کی کیس کی تیاری کرنی ہے تو تاریخ نہیں ملتی تھی الٹا کہا جاتا تھا نہیں بحث کرو گے تو ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے آپ کا رائٹ کلوز کر دیں گے اور کیا دیفنس کا موقع نہیں دیا تھی انسو بیالیس کی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہوئی وہ سارا پروسس ابھی اپیل میں سائفر کیس میں آپ نے دیکھ لیا اس کا مزاک ہوڑا ہے اس پروسس کا وہ ججز کو آپ نے انفلوینس کیا سو بات اینڈ پہ میں کنکلوڈ اس بات پہ ٹاپ پوائنٹ بھی یہی کروں گا کہ پروسس کو آپ نے کمپرومائس کیا اس میں انٹرفیر کیا مقصد کیا تھا آپ کا کہ ہم نے ایک شخص کو جو معصوم ہے اس کو جیل کے اندر ڈالنا ہے اس کو سزا دینی ہے اور سزا کس چیز کے دینی ہے کہ اس نے سچ بولا اپنے ملک کے بارے میں سوچا اپنی عوام کے بارے میں سوچا اب دیکھیں ایک اور بڑا ایشو ہے راوف صاحب نے تھوڑا ذکر کیا لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس وقت دو ایشوز ہیں جو وہ کر رہے ہیں کچھ ملک کے پاورفل لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہے اس میں پنجاب حکومت بھی شامل ہے انٹی ٹیرررس کورٹ کے پانچ ججز اپوائنٹ ہونے ہیں اور وہ ججز وہ ہیں جنہوں نے نو مئی کے کیس سننے ہیں اب انہوں نے دیکھیں قانون کہتا ہے جب جوڈیشل باڈی کے کوئی آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کلسلٹیشن ویڈی چیف جسٹس ہوتے ہیں اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الجہاد کیس میں کلسلٹیشن میمز بائنڈنگ آرڈر بائی چیف جسٹس کہ جیف جسٹس جو نام دے گا دی گورنمنٹ اس باؤنڈ کہ انہوں نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے اب ہو رہا کیا ہے نام گئے ہیں لیکن نوٹیفائی نہیں ہو رہا اپنی مرضی کے ججز چاہیے ہمائیوں دلاور جیسے ابو الحسنات جیسے جو کیس اس طرح چلائیں کہ ثبوت بھی نہ ہو تو سزا دی جائے دیفینس کا موقع بھی نہ دیا جائے تو یہ ایک بڑی فرکشن ہے اور سیم کیس چار سو الیکشن پٹیشنز ہیں نو ججز آپ نے مانگے لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے آپ کو نو نام بھیجے دو ڈیفرنٹ لیٹر سے آپ نے اس میں سے دو ججز اپوائنٹ کر دیئے بڑے قابل ججز تھے باقی ساتھ آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دیں ہم خود پکن چوز کریں گے بھئی الیکشن کمیشن is part of the rigging process how can it choose the judges کہ ہم چوز کریں گے جو فیصلہ کرے گا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں ہم تو کہتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن is part of the rigging آپ کیسے چوز کریں گے ججز اس وجہ سے جو آپ کو نام دیئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے چیف جسٹس میں وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے یہ ہی source of friction ہے اس وقت criticize کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کیونکہ وہ جھک نہیں رہے کسی کی خواہشات کے آگے کسی کے orders کے آگے وہ قانون کو وہ آئین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح باقی کس طرح cipher case delay کیا جا رہا ہے اور عدد case delay کیا جا رہا ہے وہ نئیم اس پہ آپ کو کافی clearly بتا دیں گے بس میں اس میں دیکھیں بات بس conclude کروں گا اگر دیکھیں ہم نے decide کرنا ہے کہ اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے کہ کسی کی خواہش کے مطابق چلنا ہے اگر خواہش کے مطابق چلانا ہے تو پھر اس آئین کو ہم side پہ کر دیتے ہیں ایک دفعہ یہ announce کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں بادشاہت چلے گی یا تو پھر میں آپ کو solution دیتا ہوں اگر آپ نہیں باز آنا آپ نے ججز کے گھروں میں کیمرے لگانے آپ نے ان کو ڈرانا ہے دھمکانا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیچری کو کامپرمائز کرنا ہے تو پھر ایک کام کریں article چودہ ہے جو right to privacy دیتا ہے اس ملک کو اس ملک کے شہریوں کو اس میں amendment کر دیں آپ آپ amendment کر دیں کہ ہر شخص کی right to privacy ہوگی لیکن اگر اس کی surveillance کرنی ہے اس کو blackmail کرنے کے لیے تو اس کی right to privacy کا fundamental right ہم نہیں ہوگا اب ختم کر دیں یا آپ اس ملک کا بنیادی بنیادی ڈھانچہ ہے independence of judiciary کہ judiciary independent ہوگی executive legislature سے یا آپ اس ڈھانچے کو تبدیل کر دیں جی ہم نہیں کہتے judiciary independent ہوگی judiciary تابع ہوگی کسی بادشاہ کے آگے یا کسی حکمران کے آگے جو کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا میں قانون کو نہیں مانتا میں خواہشات پہ ملک چلاوں گا تو آپ constitution amend کر دیں کہہ دیں کہ judiciary آپ کے independent نہیں ہوگی کچھ لوگوں کے تابع رہے گی تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے جو آئین کہے گا ہم وہ مانیں گے دیکھیں ہے oppression اور tyranny کے خلاف یہ ہماری fundamental obligation ہے اگر ہم سب including media آپ دیکھیں fourth pillar of state ہیں آپ کی آواز بند ہوگی ہماری آواز بند ہوگی ہماری آواز بند ہوگی تو اس ملک کی آواز بند ہوگی اس وقت یہ بڑا نازک موڑ ہے اس ملک میں اس وجہ سے میرے خیال سے فیور نہ دیں فیور نہیں چاہیے انصاف کریں انصاف کریں گے خان صاحب دو دن میں باہر آ جائیں گے جوڈیچری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو آخر میں فیض احمد فیض صاحب کا شیر ہے میں چیف جسس صاحب کو ڈیڈیگیٹ کرتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف بسم اللہ رمان الرحیم میں آپ کے سامنے کل جو ایک پریس کانفرنس کی گئی آٹھ مئی کو جو نو مئی کی اوپر جناب علی نے خود پریس کانفرنس کی تھی لیکن اس دفعہ یہ تین لوگ بھجوائے گئے یہ ٹاؤٹس بھجوائے گئے کہ آپ جائیں اور جا کر ان کا دفاع کریں دیکھیں لیٹر کے اندر کیا تھا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں ان کے بیڈرومز میں کیمرے لگائے جا رہے تھے ان کی ریکارڈنس کی جا رہی تھی ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے تو اس کی اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ معاملہ آیا بشرا بی بی سہبہ اور ان کے وکیل ہیں لطیف خوصہ صاحب ان کی فون کی ٹیپنگ کی گئی ریکارڈنگ کی گئی جو کہ جیسے کہ ابوزر بھائی نے بتایا ہے کہ پرائیویسی کیوں پر یہ حملہ ہے ان حملوں کو روکنے کے لیے کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کو روکنے کے لیے ہم نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا تو اس میں ان کو ناغہار بات گزری کہ جناب ہمیں کیوں بلا لیا گیا ہے کیونکہ وہاں آئی بی آئی ایس آئی ایف آئی اے پی ٹی اے اور تمام یہ پارٹیاں تھی تو جب ان سے بلا کر یہ کہا گیا پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس لاؤ کے تحت آپ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں سرولنس کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو ریکارڈ کر کے اور پھر کسی کو بلاک میل کرتے ہیں کیسے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں کہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے کون سا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو اس کی اوپر انہوں نے جسٹس بابر ستار کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹھ جائیں تو پھر جسٹس بابر ستار نے یہ خط لکھا چیف جسٹس اسلام باد ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا کہ مجھے پیچھے ہٹنے کا یہ کہا گیا تو اس کی اوپر کر رہا ہوں جن کا روح صاحب نے کہا کہ ہم مناسب نہیں سمجھ دے کہ ان کا نام بھی لیں کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے بھائی آپ کون ہوتے ہیں کیا آپ جج ہیں کیا آپ سے پوچھا گیا ہے کیا بتائیں آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط جملے بولنا آپ کو شرم نہیں آ رہا پھر دوسرے ریمارکس دیتے ہیں جناب وہ کہتے ہیں جی کہ خط کا غلط تاثر دیا جا رہا تو میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا تو اس کا بھی یہ جواب ہے کہ تاثر آپ نہیں ڈیسائیڈ کرنے والے اچھا جی کہ آج کل تاثر یہ ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تلقات خراب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اداروں کے ازادی کی بات ہو رہی ہے ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں یہاں پر یہ نہیں ہو یہ کہ کام میں مداخلت نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت بند کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ تو لڑائی ہو رہی ہے اچھا اس کے ساتھ یہ کہہ ریاست کے حساس معاملات ہوتے ہیں لیکن کیا یہ معاملات حساس ہیں کہ آپ کسی کے بیڈروم کے اندر کیمرے لگائیں ان کی ویڈیو بنائیں پھر انہیں بلیک میل کریں ان کے بینوئی کو اٹھائیں اتنا اس کی اوپر پریسر ڈالیں جج کی اوپر کہ وہ ہسپیٹل میں داخل ہو جائے پھر کہا جا رہے جی کہ جو سیکیورٹی یا اسٹیولیچمنٹ کے کسی افسر نے برائے راست رابطہ نہیں کیا اب اس بات کی اوپر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے انہوں نے بات یہ ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے ہمارے ذریعے کیا گیا ہے انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جناب اس معاملے سے پیچھے اٹھیں کیونکہ یہ آ کر غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے کوئی ایسی بات نہیں اگر ان کیمرہ کی بھی بات ہونی تھی تو کھلی عدالت میں ہونی تھی جہاں پر دوسری طرف سے بھی موقف لیا جاتا لیکن اس تھوڑی دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کہا رہے تھے میں اس کا بھی نام لینا نہیں گوارہ کروں گا کیونکہ ان تینوں کا نام انہوں نے نہیں مناسب سمجھا تو اس کا نام میں نہیں لینا گوارہ کرتا کیونکہ جنہوں نے اس کو سینیٹر بنایا ہے جیسے انوار کاکڑ کا نام آیا ہے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کدھر سے نام اس کھایا کھدھر سے کھاکڑ کھایا کھدھر سے محسن نکوی کھایا تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ بتائیں کہ کس نے آپ کے کام میں مداخلت کی ہے تو یہ اس جو کل والی پریس کونفرنس تھی اس کا بقیہ حصہ جو اس نے آ کر بیان کی تو ہم اس کے بیان کی جتنے اس نے بیان آگ دی اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھتے آخر میں میں سیکیورٹی بانا کر سماعت ملتوی کر دی یہ صرف اور صرف کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے جیسے ابو ضربائی نے کہ آرٹیکل چودن جو ہے وہ نکال دیے جائے تو آرٹیکل ٹین اے بھی نکال دیے جائے کہ کسی کو فیر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جب آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مسند کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں اور اگر آپ کسی عدلیہ کے اوڈے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کسی عدالت کے آپ جج ہیں اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال میں آپ کو گھر چلے جانا چاہیے پھر آپ کو اس کرسی کی اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں شکریہ جی ایک چھوٹی سی بات میں آج جو کل یہ ریولیشن ہوئی ہے دبائی لیکس کی اس سلسلے میں بھی کرنا چاہوں گا آپ جو لسٹ اب ابھی تک شایع ہوئی ہے اگر اس کو پڑھیں تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے کمپرائزنگ پالیٹیشن جیجرز جنرلز بیورکرات اور بزنس پیپل سب لوگ پاکستانی کمیونٹی سیکنڈ لارجس کمیونٹی ہے جس نے ٹاپرٹیز کری دی ہیں دبائی میں بلک کا تو یہ عالم ہے کہ ہم کشکول لے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے کشکول میں ایک ڈالر دس ڈالر بیس ڈالر ڈالر ڈال دے اور یہ جو طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے آرام کا پیسہ کمائی ہے اس کو لانڈر کر کے دبائی جیسی جگہ میں اور بھی دنیا ساری دنیا میں اور جگہ کی اوپر یہ پراپٹی خرید رہے ہیں یہ ریاست کے لئے شرم کا مقام ہے لیکن جو ریاست اپنا آئین نافذ نہیں کر سکتی اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتی اور ایک اقلاقیات کی منمل جو ہے لیمٹ اس کو نافذ نہیں کر سکتی اس کے ساتھ حالت یہی ہوتی ہے کہ ریاست کو اپنے existence کے لئے فائٹ کر نا پڑتا ہے پاکستان آج اسی نہج کے اوپر پہنچا ہو ہے جب کہ یہ اپنی سروائیول کے لئے فائٹ کر رہا لیکن اس کی اشافیہ جو ہے وہ مزے کر رہی کیونکہ اس کے پاس سوسز ہیں اور اس کے پاس اپنی کو میریلیٹی نہیں ہے اور وہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اس کو غلط طریقے سے لانڈر کرتے ہیں دوسرے ملکوں بیجتے ہیں اور وہاں لیویش پاپرٹیز خریدتے ہیں جو کہ پھر ان کی اور ان کے اولادوں کے دام آتا ہے یہ جہاں ایک لمحہ تشویش تو رہا ہے یہ عرصہ دراز سے میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے سب لوگوں کے لئے شرم کا مقام بھی ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اپنی آواز نہیں اٹھانے پا رہے کہ اس قسم کی جو حرکات ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں پوزیٹیو نوٹ کے اوپر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا میرا خیال ہے کہ اس ملک میں ایک خاموش انقلاب آٹ فربری کو آیا تھا جب کہ شاک ہوا تھا ان طاقتوں کو جو کہ الیکشن کو انجینر کرنا چاہ رہے تھے منجز کرنا چاہ رہے تھے منجز سے انہوں نے پھر بھی کر لیا لیکن وہ اس طرح سے منجز نہیں لیں اور اتنی اور سیٹ ہیں جن کی بارے میں پیٹیشن ہم لوگوں نے مختلف کوٹس افلاو میں بھیجی ہوئی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مل جائے گی اور ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ اب آ رہا ہے اور یہ اندر سے انقلاب آ رہا ہے اور وہ ہے جو جیشن میں پاکستان کی عدلیہ میں یہ جج صاحبان نے جو بات کرنی شروع کی ہے اور یہ جج صاحبان نے جو سٹانس لینا شروع کیا ہے حق کے لیے انصاف کے لیے کانون کی سپریمیسی کے لیے آئین کی سپریمیسی کے لیے کیونکہ جب آپ عدلیہ کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو شاید آپ کو پاکستان کے کرپٹ انسٹیٹوشن میں سب سے اوپر ان کا نام رکھنا پڑے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے چاروں مارشل لاؤز جت صاحبان جو ہیں وہ جونیر جیڈیشری کے ہوں یا وہ ہائی کوٹ سے ہو یا سپریم کوٹ سے ہو آئی تنگ وہ یک آواز ہو کہ یہ بات کر رہے ہیں اور انسان انکو سن رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایک سٹینڈ جو ہے انہوں نے لیا ہے اور وہ گیون نہیں کر رہے to pressure and all kind of pressure and that is being exerted on them وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ ہیں کہ اس سپریم کوٹ کو جو ہیڈ کرتا ہے شخص قاضی فائزی صاحب نے آپ کو کہتا ہے وہ اس انصاف کے راستے میں ایک دیوار بنا ہوا ہے اب ہماری responsibility as a political party یہ ہے کہ ہم ان forces کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ آئین اور قانون کی supremacy چاہتے ہیں اور ہم قاضی فائزی صاحب جیسی شخصیات کے بارے میں اور چیف election commissioner جیسی شخصیات کے بارے میں ہم حد تل وسا کوشش کریں گے کہ ان کی جو intentions ہیں آئین اور قانون کو jeopardize کرنے کی فرسٹیٹ کرنے کی اس کے بارے میں ہماری political party پاکستان تحریک انصاف جو بھی role play کر سکتی ہے وہ ہم کریں گے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جب کہ ایک اچھی فیلنگ سی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا شاہتی ہے اس اس قسم کے شکنجوں سے جو کہ جس میں وہ پچھلے چھتر سال سے جکڑی رہی ہے تو اسی عدلیہ کے اندر سے اس کا ہیڈ جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان کی ان کوشش کو جیپیڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری تمام تر سپورٹ تمام تر ہمدردیاں ان تمام جج صاحبان کے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی سپریمسی چاہتے ہیں اور ہم سٹرونگس پاسیبل ٹرمز میں کٹیسائز کرتے ہیں قاضی فائز عیسی جیسے جیجز کا کانڈکٹ اور چیف الیکشن کمیشنر جیسے شخص کا کانڈکٹ جو رہا ہے اور ہم ان کو ایج کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے راستے سے ہٹ جائیں اس ملک کو اس ملک کے عوام کو انصاف کی ضرورت ہے انصاف کا تقاضی کر رہے ہیں اور جتنی جلدی بھی آئین اور قانون کی سپریمسی اسٹیبلش ہوگی اتنی جلدی پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گے تو پوزیٹیو نوٹ یہ کہ ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ اس ملک میں برپا ہو چکا ہوا ہے اب آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے پھیلنا ہے اور ہماری رسپانسیبلیٹی یہ ہے کہ ہم اس پھیلنے میں اس کی مدد کریں اس کو سپورٹ کریں اور اس کو انکرش کریں بہت شکریہ آپ کا کوئی سوالات اگر ہوں تو حاضر ہے جی بیل کا بیل کا ایک آمیر فاروق اور جسٹس بابر ستار کا نام سب ساتھ لیتے ہیں تو وہ بچارہ بابر ستار جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا بابر ستار is one of the fairest judges know that you can come across anywhere in the world and you have nobody who is more corrupt than the chief justice of اسلام آباد آئی دونوں کو اکٹھا نہ کرو ایک دوسرے انسے کا جواب دوسرے انسے کا جواب ہم بیٹھ کے جس کو بت نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے پیسکوں کو پیسکوں پیسکیزر پیسکیز کر رہے ہیں ہم ان کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں نہ ان کی فیملی کی ڈیٹیئرز کر کر رہے ہیں میڈیا پہ نہ ان کو ڈراؤ رہے ہیں نہ دھکار رہے ہیں تو ہماری صرف اپروچ ہے ریکارڈن ججمنٹ جو ہیں ان کو ہمارا حق ہے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ججمنٹ مانی ہمیں بلے جو سیمپل گیا اس سے بھی اختلاف ہے ہم سمجھتے وہ بہت بوری ججمنٹ ہے لیکن ہم نے مانا اس ججمنٹ کو لیکن حق تو ہے ہمارا کرتیس کرنے کا ہم کرتیس کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ اس سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا اب خان صاحب نے کبھی بابر ستار کے بارے میں یہ نہیں کہ نو 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 ندیم افزل صاحب کو کوٹ نہ کریں بھائی دیکھیں ہیر سے پہ نہ جائیں ہیر سے is نو پروف خان صاحب نے کبھی کسی جج کے بارے میں بات نہیں کی ہے اب آ کے جو لوگ جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لگاتار بار بار زیادتی کر رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کریں 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 رائے نا لیکن جمہوریت کا حسن ہے لیکن پرسنل اٹیکس اور ان کی فیملی کی ڈیٹیلز کون کر سکتا ہے پوری کوشش کریں جو ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر کی ہم یہ کام نہ ہونے دیں یہ آزادی کو سلب کرنے کا جو ایک ٹرینڈ شیل پڑا ہو ہے یہ میرا خیال ہے کہ انتہائی مزرکہ خیس بھی ہے اس کے خلاف ہم سب یک جا ہو کے آپ کے ساتھ مل کے بات کریں